اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان نحیدہ مجلانی ناظرین ایک دن حضرت دعوت علیہ السلام اپنے حجر مبارک میں زبور شریف پڑھ رہے تھے کہ آپ کی نظر اچانک سرخ کیڑے پر پڑی جب آپ نے سرخ کیڑے کو دیکھا تو دل میں یہ غیال آیا کہ اس کیڑے کا دنیا میں بلا کیا کام تھا تو اللہ زجل نے فوراں اس کیڑے کو بولنے کا حکم دیا کہ جواب دو کیڑے نے جواب دیا ہے اللہ کے نبی میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ میں رضانہ دن میں یہ کلمہ پڑھوں سبحان اللہ وابی حمدی ولا الہ الا اللہ واللہ اور میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ میں رضانہ رات کو ایک ہزار مرتبہ یہ درود شریف پڑھوں اللہم صلی علی محمد لنبی الامی وعلا علیہ وآلہ وسلم تو اب آپ کیا فرماتے ہیں تاکہ میں اس سے بھی استقادہ حاصل کروں جب حضرت دعود علیہ السلام نے اس کیڑے کا یہ جواب سنا تو بہت شرمندہ ہوئے اور اللہ زجل سے ڈر کر فوراں توبہ گئے تو ناظرین ہمیں بھی چاہیے کہ دنیا میں کسی بھی چیز کو اللہ کی محلوق کو حقیر یا فالتو نہیں سمجھنا چاہیے اللہ کی تمام محلوقات اس کی تسبیح کرتی ہے اللہ زجل سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے دوسروں تک شیئر کرنے کی تفیق آدھا فائے محلوقات اس پر عمل کرنے کی تفیق آدھا